ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ان تمام بچوں کے لیے ہے جو دودھ پیتے ہیں لیکن اس کو ٹھیک سے حجم نہیں کر پاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی بچوں کو دودھ ٹھیک سے حجم نہیں ہو پاتا ہے اس کا کارن ہے ان کی کمجور پاچن پر نہ لی آج ہم آپ کو ایسے کچھ آسان اور گھریلو اور بہت اچھے نوز کے بتائیں گے جس سے آپ کی بچے کی یہ سمسیاں دور ہو جائے گی اور آپ کا بچہ ٹھیک سے دودھ پی پائے گا اور دودھ کے بھرپور فائدے بھی اٹھا پائے گا آئے جانتے ہیں وہ کون کون سی ودھیاں ہیں پہلی ودھی دوستو یہ ہے کہ دودھ بالتے سمیں دو سو گرام دودھ میں ایک چھوٹی پیپل کا دانہ ڈال دیں اور دودھ کو گرم کریں گرم کرنے کے بعد دودھ میں سے اس چھوٹی پیپل کو نکال کر اور دوستو بچے کو یہ دودھ پلا دیں یہ جو پیپل ہے چھوٹی پیپل یہ دودھ میں موجود دوشوں کو نسٹ کر دیتی ہے اور دودھ کو آسانی سے پچ جانے والا بنا دیتی ہے جب بھی بچوں کو دودھ دیں تو اسی طرح سے دودھ کو تیار کریں اور بچوں کو پینے کے لئے دیں اس سے ان کو دودھ آسانی سے پچ جائے گا اور دودھ کے فائدے بچے کو پوری طرح سے مل پائیں گے دوسرا اپچار ایک کپ دودھ میں آدھا چمچ سونف ڈال کر اُبالیں اور اُبالنے کے بعد دودھ کو چھان لیں اور چھاننے کے بعد یہ دودھ بچے کو دے سکتے ہیں اس اپائی سے بھی دودھ بہت ہلکا اور آسانی سے پچ جانے والا ہو جاتا ہے اسی کی دوسری ویدھی یہ ہے کہ رات میں ایک چمچ سونف لیں اور اس کو آدھا کپ پانی میں بھگو دیں اور صبح ہے اس سونف کو اس پانی میں مسل کر چھان لیں اور اس چھنے والے پانی کو دودھ میں ملا کر بچے کو دودھ پلانے کے لئے دیں تو اس سے بچے کی جو پیٹ کی پرولم ہے وہ سب ختم ہو جائیں گی بچے کا پیٹ پھولنا گیس بھرنا یہ سب سمسیہ ختم ہو جائیں گی اور آسانی سے بچہ اس دودھ کو پچا پائے گا اور اس کے بھرپور فائدے اٹھا پائے گا تیسرا پریوگ دوستو دودھ اُبالتے سمیں دودھ میں ایک چھوٹی الائچی جو ہری الائچی بولتے ہیں جس کو گرین الائچی اس کو لیں اور اس کے اندر سے دانیں نکال کر اس کو دردرہ سا کوٹ کر اس دودھ میں ڈال دیں دودھ کو گرم کریں اور گرم ہونے کے بعد دودھ کو پھر چھان لیں اور اس دودھ کو بچے کو پی نکلے دیں تو اس سے بھی بچہ آسانی سے دودھ پی پائے گا اور دودھ کو آسانی سے ہجم بھی کر پائے گا اور اس طرح سے دودھ کے پورے فائدے بچے کو مل پائیں گے دوستو ہم نے آپ کو جو تین اُپائے بتایا ہے اس سے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا اور بچے آپ کے بھر پیٹھ دودھ بھی پائیں گے اور اس کے فائدے بھی اٹھا پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ احتیاط برتنی ہوگی دوستو ماں جب کروہدیت ہو یعنی گسے میں ہو اس عوستہ میں بچے کو دودھ نہ پلائیں اس کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے دوسرا پرہج یہ ہے دودھ پلانے سے پہلے یدی ماں ایک گلاس پانی پی لے تب دودھ بچے کو پلائے تو بچے کو دودھ آسانی سے پچ جاتا ہے اور اسے اُلٹی دست یہ سب پرولم نہیں ہوگی ان دو چیزوں کا خیال رکھیں اور جو نسکے ہم نے آپ کو بتائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک نسکہ اپنا لیں اور بچے کو اسی طرح سے دودھ بنا کر دیا کریں بچے کو آسانی سے دودھ پچ بھی جائے گا اور سارے گن دودھ کے بچے کو مل پائیں گے دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی ہماری یہ ویڈیو اور بتائیں گے نوز کے یدی آپ کو اچھے لگے ہوں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم جلدی فل لوٹیں گے کچھ نئے مرز اور ان کے آسان سے ہوں پائے کے ساتھ تک تک آشکرائیں بسکرائیں اور کنے کے آسان سے ہوں پائیں گے